آج کا ٹاپک ہے اللہ کی رحمت اللہ بہت رحم کرنے والا ہے بہت مہربان ہے جب ہم کوئی گناہ کرتے اللہ تعالیٰ اپنے جو لیفٹ والے فرشتے ان کو روک کے رکھتے وہ فرشتے جب تک نہیں لگتے نہیں لکھتے جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو موخہ دیتے کہ آپ فرگیبنس کرلو آپ استغفار کرلو اور اپنی جو بھی غلطی ہے ریالائز کرو اور اللہ سے معافی چالو بندوں سے معافی چالو تو یہاں پر جو لیفٹ والا فرشتہ ہے کئی گھنٹوں تک وہ ویٹ کرتا کہ آپ اپنے جو بھی غلطی کرے اس پر ریگریٹ کرے ریمورس کرے اور اندر اتنا غلطی کا ریالائزیشن ہو اور پھر توبہ کرے ایسی توبہ نہیں کہ آپ توبہ توبہ کر رہے ہیں پھر آپ غلطی کر رہے ہیں ایسی باتی ہیں آپ دل سے مان رہے ہیں کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیجئے اور یہ جو دل ہے نا قلب جو اُلٹ پُلٹ ہوتا یہ دل آپ کو انڈیکیشن دے دیتا آپ ہاپی نیر رہتے آپ سیاد ہو جاتے آپ گمگین ہو جاتے اور آپ بار بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ پورا اللہم مانتا رب بھی پورے آپ استغفار کے دعائیں پر اور یہ آپ دیکھیں آپ کے دل کو بھی سکون ملیں گا اور اللہ سبحان اللہ بہت زیادہ مرسیفل ہے بہت رحم کرنے والا دیکھیں ایک رحمت اللہ کی دنیا میں ہے 99 رحمتیں اللہ تعالی کے پاس ہے اور اللہ تعالی بہت بہت رحم کرنے والا اور اللہ تعالی کو معافی پسند ہے اگر آپ معافی مانگو اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی وجود ہے حلیم ہے وہ اپنے فرشتوں کو روک کے رکھا اچھا بیٹ ڈیڈ ہے جو لیفٹ والا فرشتہ ہے اگر کوئی غلطی ہم کر رہے ہیں تو وہ ویٹ کر رہے ہیں اور لکھیں گے بھی تو ایک غلطی کے لیے ایک ہی لکھیں گے اگر آپ اچھا کریں گے اگر آپ اچھا کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں تو پہلے تو درج ہو جاتا لکھ لیتے فرشتے اور جب کر لیتے آپ تو آپ کو دس کوٹیٹس ملتے اور بعض سورے بخرا میں آتے دس کیا ستر ساتسو گناہ بھی زیادہ لیکن جب آپ گناہ کرتے غلطی کرتے کسی کا دل دکھا دیئے یا کوئی بھی غلطی ہو سکتی کوتائی کمی اخوک اللہ اخوک اللہ لیکن آپ کو پہلے ریالائز کرنا ہے اندر آپ کو فیل کرنا ہے اور اللہ سے معافی جانا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں اور صوبہ فوراں امیڈیٹی کرنا ہے جب ہی جب ہی ایسا نہیں کہ اچھا بات میں کریں گے نہیں اور سورت النیسا کی آیت نمبر ایک سو دس میں وَمَنْ يَامَلْ سُوْعَنْ اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَزِدَ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمَ جو کوئی غلط کرتے وَمَنْ يَامَلْ یامل کیا ہے عمل سے ہے وَمَنْ يَامل جو کوئی عمل کیا کرے بہت برا عمل کرے اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ اور وہ لوگ اپنے نفس پہ ظلم کرے کیوں کہہ رہے کہ نفس پہ ظلم کرے جو بھی آپ غلط کر رہے ہیں وہ آپ اپنے نفس کے ساتھ ہی ظلم کر رہے وہ سارا تو آپ کے اکاؤن میں جانے والا ہے اب آپ جو بھی غلط کرے آپ سونچ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ برا عمل کر رہا ان کے ساتھ یا آپ اللہ کے حق میں کو تائی کرے تو اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ وہ تو ظلم اپنے نفس کے ساتھ کرے سُمَّا يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر اس کے بعد آپ استغفار کر لیے آپ اللہ سے معافی چاہ لیے لیکن سُمَّا مطلب تھوڑی دیر کے بعد تھوڑے دن کے بعد یا جو بھی ہے آپ کا معاملہ آپ استغفار کرے استغفار کیا ہے غینفارا غفرا غفر اور مغفر مغفر کیا ہے ہلمٹ کو کہتے جو آپ حلمٹ کیا کرتی چھپا دیتی ویسی استغفر کیا ہے اللہ سے معافی چاہنا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپانے والا ہے استغفر اللہ اللہ سے معافی چاہیے اور پھر اس کے بعد پڑھ رہے ہیں یجید اللہ غفور الرحیم اور آپ پاؤ گے اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم دو صفت آئے غفور اور رحیم غفور کیا ہے جیسے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا مکسر سے تو معاف کرنے والے ڈھاپنے والے ہم چاہتے نا کہ ہمارے گناہوں کو ڈھاپ لے ہم تھوڑی چاہتے کہ لوگوں کے سامنے نمائش ہوز کی کیا شو آف ہو نہیں یہ تو گناہ ہے یہ تو چھپانے کی چیزیں اللہ ہی چھپا سکتے نا اور اللہ ہی معاف کر سکتے اور رحیم بہت مہربان کرنے والے ہیں اور غفور اور رحیم دونوں بھی نکی رہا ہے بہت معاف کرنے ہر طرح کے گناہ کو معاف کرنے والے ہیں اور رحیم بہت رحم کرنے والے ہیں دیکھیں اور رحیم میں اتنی زیادہ رحمت ہے ایک رحمت یہ دنیا میں اتنی زیادہ رحمت ہے اور رحیم کا ورد جو رحم ہے نا ماں کے بیٹ کو بھی رحم کہتے ہیں راہ آمین اور اللہ کی رحمت آپ سوچئے کیا ہے تو یہ دو صفت آئے تو ہم جیسے ہی کوئی گناہ کرے گلتی کرے فوراں اللہ سے کہیے استغفر اللہ یا تو بلے اللہ مجھے معاف کر دی اللہ تعالیٰ میرے سے چھوٹے گناہ بڑے گناہ معاف کر دی اللہ تعالیٰ اللہ سے فرگیدنے کری اللہ کو پسند چاہے آپ کے کتنے بھی گناہ اور یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے جزات اللہ خیرم